موسیقی جو آج آپ کی پیس کانس کے بعد میرا نام رکیق خان ہے میں نسوی جمہو کشمیر کا عدیش ہوں نسوی جمہو کشمیر نے دوزار اٹھارہ اور انیس کے لیے نسوی کی ممبرشپ لانچ کر دی ہے ہم نے ہر سٹوڈنٹس کے لیے ممبرشپ لانچ کی ہے جو کانگریس پارٹی کی آئیڈیالوجی میں یقین رکھتا ہو اس ممبرشپ سے کم سے کم نسوی جمہو کشمیر یونٹ نے ایک بیڑا اٹھایا کہ جمہو کشمیر کے سارے کالجز میں اور کم سے کم ہم ایک لاکھ لوگوں کو نسوی کے ساتھ جوڑنے کا کام کریں گے اس ممبرشپ سے کے بعد جو کامن سٹوڈنٹس کے مددے ہوں گے نسوی کے جتنے بھی نیتہ ہیں اور کامن سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک جھٹ ہو کر سرکار کے خلاف سٹوڈنٹس ایشو کو لے کر ایک آواز بن کر کام کریں گے اور اس سرکار کو جکانے کا کام کریں گے نسوی جمہو کشمیر ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ کانگرس پارٹی ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو سٹوڈنٹس کو جو لوگ راجنیتی میں روچی رکھتے ہیں ان کو پولٹیشن بنانے کا کام کرتی ہے نسوی جمہو کشمیر سٹوڈنٹس کو لے کے ایک لڑائی جو ہم نے ایک ڈیمانڈ رکھی ہے جتنا بھی سٹوڈنٹ باہر سے آکر یہاں پڑھائی کرتا ہے پونچھ رجوری بدروہ کشنوہ دوڑا سانبہ کٹھوا ان کے لیے سب سٹوڈنٹس کے لیے ہوسٹلز کی فسلٹی ہونی چاہیے نسوی جمہو کشمیر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کسی بھی سٹوڈنٹس کے ساتھ جمہو کشمیر میں ذاتی ہوتی ہے تو اس کی لڑائی بھی نسوی لڑے گی لیکن جمہو کشمیر میں انٹرنیٹ سیویں بند ہونے کی وجہ سے جو سٹوڈنٹ آن لائن کورسز کرتے تھے جس کورس کی فیز چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ روپے تک ہے جو بی ٹک کا سٹوڈنٹ ہے ایم ٹک کا سٹوڈنٹ ہے ایم بی بی ایس کا سٹوڈنٹس ہے ان سٹوڈنٹ کو نقصان ہوا ہے ہم گورنر سے اپیل کرتے کہ ان سٹوڈنٹ کو کمپنسیشن دی جائے اگر ان سٹوڈنٹس کو کمپنسیشن نہیں دی جاتی تو ان سٹوڈنٹس کے حق کی لڑائی ان سٹوڈنٹس کے حق میں اندولن کرے گی اور گورنر ستیہ پال ملک اس لڑائی کے زموار گھونگی میرے نام بکاوز کلوریہ سٹیٹ جنرل سیکریٹری ان سٹوڈنٹس کے حق کی لڑائی آج ہمارے جو پیس پریس کانفرنس اس کا مقصر یہ تھا پہلے تو ایک ہم اپنا ممبرشپ ڈرائب لانچ کر رہے تھے پورے جمہو کشمیر میں تاکہ جازہ سے جازہ شاتر ہماری شاتر ایکائی سے جوٹ سکیں اور ہم شاتروں کے جو مسئلے ہیں ان کو حل کروا سکیں اور ہمارا مین پریارٹی رہے گی کہ جمہو کشمیر کے یوٹ اور سٹوڈنٹس کو جوو ملیں اور دوسری چیز ہے جو انٹرنیٹ بحال نہ ہونے سے جو سٹوڈنٹس کو پریشانی آ رہی ہے چاہے وہ سیول سرویسز کا سٹوڈنٹ ہو یا سیول سرویسز ایسپیرینٹ ہو جا اور کسی پروفیشنل کورسز کا ایسپیرینٹ ہو وہ کہیں نہ کہیں تین چار مہینے پیچھے ہو گیا باقی سٹیٹ سے اس لیے ہماری گورنر مہودیہ سے یہی براتنا ہے کہ گورنر صاحب پلیز شاتروں کی آواز سنیے انٹرنیٹ نہ ہونے سے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے چاہے وہ سکولرز ہوں جا سٹوڈنٹ ہو تو اس لیے انٹرنیٹ کو بہال کیجئے تاکہ سٹوڈنٹ انٹرنیٹ کا فائدہ لے سکے ایسا کیا فائدہ کی 21 صدی میں بھی ہم 90ز والی زندگی جی رہے ہیں تو گورنر صاحب پلیز اس پہ دھیان دیجئے اور ہمیں انٹرنیٹ کی بہالی کیجئے جلسے جاتے ہیں